اتنا سب سمجھنے کے بعد ادھکاروں کی پریشت بھومی پہ گہرائی سے جانے کے بعد ادھکاروں کا وشلیشن کرنے کے بعد اب ہم کچھ مولک ادھکاروں کی بات کریں ابھی تک ہم لگاتار ادھکاروں کو ایک کامن باکس میں رکھ کر سوچ رہے تھے بات کر رہے تھے لیکن اب ہم ایک الگ الگ ادھکاروں کو لے کر بات کریں کہ جن ادھکاروں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے لئے اتنے بہت پورن ہیں وہ ادھکار ہیں کون کون سے وہ ادھکار ہمیں وہی ادھکار کیوں دیئے گئے ہیں دوسرے کچھ انہی بھی ادھکار ہو سکتے ہیں چاہا تو اب ہم آتے ہیں بھارت کے سمجھدھان میں مولک ادھکاروں کا پراؤدھان ہمارے اپنے دیش کے سمجھدھان میں کون کون سے مولک ادھکار ہیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ویبن دیشوں میں مولک ادھکاروں کی سنخیہ الگ الگ ہے دیش کے بھوگول اس کی پریستیتی اس کی آوشکتائیں اس کی آرثیق سیماوں کو دیکھتے ہوئے الگ الگ دیش میں الگ الگ مولک ادھکار دیئے گئے ہیں اور ان کی سنخیہ بھی الگ الگ ہے بھارت کی بات کریں تو بھارت کا سمجھدھان لگو ہوتا ہے 26 جنوری 1950 اور سمجھدھان کے بھاگ تین میں سم ادھکاروں کا پراؤدھان کیا گیا ہے اس میں پرارب میں 1950 میں جب سمجھدھان لگو ہوا تو سات مولک ادھکاروں کا پراؤدھان تھا کتنے سات سون لیکن چوالیسوہ سنشودھان جو 1979 میں ہوتا ہے اس میں ایک ادھکار کو ہٹا دیا گیا میں نے آپ کو شروع میں بتایا بیچ میں ابھی کچھ دیر پہلے کہ ادھکاروں کی سنخیہ کم زیادہ ہوتی ہے کم زیادہ کی جا سکتی ہے ادھکاروں کے کچھ پراؤدھانوں کو ہٹایا جا سکتا ہے ادھکاروں میں کچھ نئے پراؤدھانوں کو جوڑا جا سکتا ہے لیکن یہ سب تبھی جب سمویدھانک سنشودھان کی پرکریہ سے گجرا جائے یعنی سرکار کے لیے اتنا سرل نہیں ہے کہ وہ ادھکاروں کو جب چاہے لے لے اس کے لیے سنشودھان ہوتا ہے اسی پرکریہ میں ایک سنشودھان ہوا تھا جسے ہم کہتے ہیں چوالیسوہ سنشودھان 44th Constitutional Amendment جو 1979 میں ہوا تھا اس میں سمپتھی کے ادھکار کو مولک ادھکار سے ایک روپ سے ہٹا دیا گیا سمپتھی کے ادھکار ہے کانونی ادھکار ہے لیکن مولک ادھکار نہیں ہے کیوں اسے جوڑا گیا تھا کیوں اسے ہٹایا گیا اس کی پریشت بھومی کیا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے فیلحال ہم اتنا جانے کہ 1950 کے سات مول ادھکار مولک ادھکار اب گھٹ کر 1979 کے بعد اب چھے مولک ادھکار رہ گیا ان چھے ادھکاروں کو کرم وار تھوڑا ہم دیکھیں پہلا ہے سمانتہ کا ادھکار right to equality سمانتہ کا ادھکار یہ انوچھے چودہ سے انوچھے اٹھارہ سمدھان کے بھاگ تین میں انوچھے دوار جب ہم بات کریں تو انوچھے چودہ سے اٹھارہ کونسا ادھکار سمانتہ کا ادھکار right to equality دوسرا سوطنترتہ کا ادھکار مہتوکی درشتی سے سوطنتتہ کا ادھکار اتیادھک مہت پورن ہے تو سوطنترتہ کا ادھکار انوچھے د 19 سے انوچھے د 22 تک یعنی کتنے انوچھے د چار انوچھے دوں میں سوطنتتہ کے ادھکار کو پاریبھاشت کیا گیا ہے اور سوطنتتہ کے ادھکار کا دائرہ بنایا گیا ہے تیسرا ادھکار ہے شوشن کے ورودھ ادھکار شوشن ارثات exploitation درپیوگ کسی جیادہ طاقتور دوارہ کم طاقتور کی امیر دوارہ گریب کی جو ونچت نہیں ہیں ان کے دوارہ ونچتوں کی کے ساتھ جو درویہ بھار ہوتا ہے اسے شوشن کہتے ہیں تو شوشن کے ورودھ ادھکار یہاں پر ایک چیز بڑی سپش رکھیں کہ جو چھے ادھکاروں کا ہم جکر کر رہے ہیں اس میں یہی ایک ادھکار ہے جس میں کے ورودھ آتا ہے otherwise وہ two آتا ہے یا کا آتا ہے جیسے سمانتہ کا ادھکار سوطنترتہ کا ادھکار تو کئی بار گلتی سے ہم لوگ اسے لکھ دیتے ہیں تیسرے ادھکار کو شوشن کا ادھکار شوشن کا ادھکار ہم کو نہیں ہیں کسی کا کسی کا درپیوک کرنے کا ادھکار ہم کو نہیں ہیں تو اس لئے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس ادھکار کو آپ شوشن کے ویرود ادھکار لکھیں انہی تھا اس کے معنی ہو جائیں گے کہ آپ شوشن کے پکش میں ہیں جو گیر کانونی ہے شوشن کے ویرود ادھکار جو ہے وہ انوچھے تیسے انوچھے چوبیس ارتھا دو انوچھے دوں میں اسے سماہت کیا گیا ہے شوشن کے ویرود ادھکار چوتھا ادھکار جو انوچھے دوں کے کرم میں ہمارے سمدھان کے بھاگ تین میں وہ ہے دھارمک ستنترتا کا ادھکار رائیڈ ٹو فریڈم آف ریلیجن رائیڈ ٹو فریڈم آف ریلیجن یہاں بھی ٹو آتا ہے دھارمک ستنترتا کا ادھکار اس میں دھارم سمبندی باتوں پر کچھ ادھکاروں کا جکر ہوا ہے ان ہر ایک ادھکار کا وشتار سے ہم ادھین کریں آگے فیلحال ہم کرم بد طریقے سے جان لیں کہ کس کرم میں ہمارے سمدھان میں ان ادھکاروں کا پراؤدھان کیا گیا ہے چوتھا ہے دھارمک ستنترتا کا ادھکار جو انوچھے پچیس سے انوچھے اٹھائیس یعنی چار انوچھے دوں میں سماہت ہے پانچ ہوا ہے سانسکرتک تتھا شکشہ سمبندی ادھکار سانسکرتک تتھا شکشہ سمبندی ادھکار cultural and educational rights cultural and educational rights یہ مطر دو انوچھے دوں میں سپشٹ کر دیا گیا اس ادھکار کو انوچھے 29 اور انوچھے 30 اس کا سمبند سانسکرتک سے ہے اس کا سمبند شکشہ سے ہے اور انتم ہے سم ویدھانک اپچاروں کا ادھکار چھٹھوہ اور انتم ادھکار سم ویدھانک اپچاروں کا یہ سم ویدھانک اپچار کیا ہے انگریجی میں سے ہم کہتے ہیں right to constitutional remedy remedy یعنی علاج اپچار remedy ارث ری می ڈی وی remedy ارث علاج اپچار سم ویدھانک علاج کا ادھکار سم ویدھانک اپچار کا ادھکار اس کے مائنے کیا ہیں فیل حال آپ اتنا ہی جانے کہ نیائے کا ادھکار ایک طریقے سے یہ ادھکار نیائے پانے کا ادھکار دیتا ہے ہمیں اس پر ہم آگے پھر وستار سے چرچہ وہ اس پھر ہے اب ہم ایک ایک ادھکار کو وستار سے سمجھیں سر پرسم جیسے میں نے بتایا سمانتہ کا ادھکار سمانتہ کا مطلب کیا ہے بھارت کے پریپرکش میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے طریقے ہیں جسے سمان اہ سمان کی بھاونہ پیدا کی جاتی ہے بہت سے طریقوں سے ایک دوسرے کو کم زیادہ آنکھا جاتا ہے چاہے وہ مہلا پورش ہو چاہے جاتی کے آدھار پر سمان ہو چاہے آرثے کے ستھتی میں آسمان ہو چاہے ادھیان کے خیطر میں آسمان ہو بھارت کے پریپریکش میں بات کریں تو یہاں بہت طرح کی آسمان اتائیں ہیں اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یدی لوگ تنتر کو سکشم یدی لوگ تنتر کو واسطوں میں صحیح معنی میں لوگ تنتر بنانا ہے تو سب سے مہتپون ہو جاتا ہے سمانتا کا عدی اور اسی لئے اس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے ایک لوگ تنتر دیش میں جہاں سب لوگ مت داتا ہیں سب سمان ہیں مت دان کی آئیو اٹھارہ ورش بس اس کے بعد اور کوئی یوگیتہ بھارت میں متدان کرنے کے لئے نہیں ہے انہیں دیشوں میں تو کئی ترقی کے پراؤدھان ہیں کہ متدان کرنے کا عدیقار کیول ان کو ہے جنہوں نے نیونتم اتنی شکشہ پائی ہے کیول ان کو ہے جن کے پاس نیونتم اتنی جمین ہے پراپرٹی ہے کیول اتنی ہیں جن کے بینک میں کم چکم اتنا پیسہ ہو یا کیول اتنی ہیں جنہوں نے کم چکم اتنی شکشہ پائی ہے آدھی آدھی بھارت میں ایسا کسی بھی طرح کا qualifications جو گتائیں اور نہیں جوڑی گئی ہیں متدان کے ادھکار کے تمبند سبھی کو متد دینے کا ادھکار ہے ہر وہ ویقتی جو اٹھارہ کی عمر پار کر گیا اور یہ اس لیے کیا گیا کہ سب لوگ برابر ہیں دیش کا ہر ناغرک کس ہر دوسرے ناغرک کے سامنے برابر ہے سم ککش مولک ادھکاروں میں اسی لیے لوگ تانترک سفلتہ کو سنشت کرنے کے لیے سامنتہ کے ادھکار کو سب سے پہلا دیا گیا ہے یہ والا دکار جو ہے سامنتہ کا دیکھا جائے تو بھارتی لوگ تانتر کا آدھار ستم ہے بھارتی لوگ تانتر کی اسی پر کھڑا ہوا ہے نیو ہے بھارتی سماج میں جو اچ مانتائیں وشمتائیں اتنی ساری جو ویابت ہیں اسے دور کرنے کے لیے ہی سمانتہ کے ادھکار کو اتنی مہت دی گئی ہے انوچھے چودہ سے انوچھے اٹھارہ کے تحت اس میں کچھ انی بندو ہیں اب ہم ان بندو وں کو ایک ایک کر کے دیکھیں کس طرح کی سمانتائیں اسمانتاؤں کی بات ہمارے سمدھان میں کی گئی ہے سمانتہ کے ادھکار کے تحت پہلا ادھکار ہے کانون کے سمکش سمانتہ کون سا ہے کانون کے سمکش سمانتہ انوچھے چودہ دوسرا ساماجک سمانتہ انوچھے پندرہ تیسرا اوسر کی سمانتہ انوچھے سولہ چوتھا آس پریشتہ کا انت یعنی چھوٹ اچھوٹ سے جڑی ہوئی بات ہے آس پریشتہ کا انت یا انوچھے سترہ اور انتیم سمانتہ کے ادھکار کے تحت انتیم بندو ہے اپادیوں کا انت ارسات انوچھے اٹھارہ اس وقت سمانتہ کے ادھکار کے تحت کے انترگت پانچ ادھکار ہیں پہلا کانون کے سمانتہ کیا معنی ہے پراشین کال میں یا اچھ سو دو سو ورش پہلے بھی کانون کی نظر میں سب سمان نہیں تھے دربار کے لوگ جدی راج شاہی ہے تو وہاں راجہ کے پریوار کے لوگ دربار کے لوگ ان کو ان کے دوارہ کیے گئے اپراد ہوں کی ایوز میں انہیں دوسری سزا ملتی تھی اور ان ورگوں کے دوارہ کیے گئے انہی اپراد وں کے لیے زیادہ کڑی سزا دی جاتی تھی سماج کے اچھ ورگ دھنا ڈی ورگ پرباو شیل ورگ چاہے درباری ہوں چاہے راجہ ہوں چاہے راج پریوار سے جڑے ہوئے لوگ ہوں چاہے ستہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں ان لوگوں کے لیے کچھ الگ ہی پراؤدھان تھے بہت سی چیزوں میں ماتر سجا کے ماملے میں ہی نہیں سکھ سوکھ سوکھوں کے ماملے میں بھی بہت سوکھوں کے ماملے میں بھی سرکار دوارہ دی ورگ کمجور ورگ مہلاؤں ان کے لیے سمویدھانک پراؤدھان الگ تھے تو وہ سمانتہ نہیں تھی راجہ جیدے کچھ اپراد کر بیٹھا ہے تو قانون سے اوپر مانا جاتا تھا اور اس وقار وہ اپراد کرنے کے باوجود بھی سجا سے بچ جاتا تھا قانون سے اوپر اب ایسا نہیں اب قانون کے سمکش سمانتہ کی بات کی جاتی ہے ارثہ ایک ویلیٹی بیفور لاؤ کیا میننگ ہوا ایک ویلیٹی بیفور لاؤ سمویدھان کی نجر میں سب برابر ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں چاہے وہ ستری ہو پرش ہو چاہے ہندو مسلمان سکھ ہو چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو آرثی روپ سے نردھن ہو یا آرثی روپ سے امیر ہو اچ پد میں ہو یا نم پد میں ہو کسان ہو مجدور ہو یا ادھکاری ہو کوئی بھی ہو منتری ہو سب کے لیے سمان قانون قانون کی نظر میں سب برابر ہوں انشہ چودہ میں صاف کہا گیا ہے کہ بھارت کے راج کھتر میں راج ارثہ سرکار سٹیٹ کسی بھی وقت کو قانون کے سمک سمانتہ اتوہ قانون کے سمان سرکشن سے ونچت نہیں کرے گا سب کے لیے نیائے کے دروازے کھلے دھرم جاتی لنگ آرثی کسی ستھی ان سب سے پرے سب ہی وقت کو قانون کا سنرکشن ہے اس پراغراف کارت یہ ہوا کہ راج کے سب وقت کے لیے ایک سمان قانون ہے اور ایک سمان لاغو ہوگا ایک قوالیٹی بیفور لاؤ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بندو اور آتا ہے رول آف لاؤ کانون کا شاسن کانون سرو پری ہے کانون سے اوپر کوئی نہیں سر آئی ور جننگ انہوں نے کہا ہے کہ سمانتا کارتھ ہے کہ سمان پریستیتیوں میں سبھی وقتیوں کے لیے کانون کا ویوہار ایک جیسا ہونا چاہیے کانون کا ویوہار بیہیویر آف لاؤ شوڈ بی سیم فور آل پیپل ارسپیکٹیو آف ریلیجن کاس کلچر ایٹ سیٹر لینگویج ایٹ سیٹر آئی ور جننگ نے بڑا سپشت کر دیا کہ کانون کا ویوہار ارثات کانون کے جو رکشک ہیں نیا پالی اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں یادی ہم امریکہ کا دارن لے تو بھارت میں بھی سب کی نظر میں سب کے کانون کی نظر میں سب برابر ہیں لیکن کر لگانے کے دش کی بات کر کر ٹیکس تو دھنی اور نردھن میں کچھ انتر آپ کو معلوم ہوگا جو دھنی ہیں جو زیادہ کماتے ہیں وہ کچھ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں جو نردھن ہیں وہ کم ٹیکس دیتے ہیں اور نردھنوں کی شریری میں بھی یہ بات کی جائے تو جو سب سے زیادہ نردھن ہے وہ کم ٹیکس دیتا ہے اس سے اوپر کا تھوڑا زیادہ تو ٹیکس کے معاملے میں بھنیتہ ہے سمانتہ نہیں ہے اسی طرح کچھ سوویدھاؤں کی اور باتیں کریں تو ستری اور پورشوں میں بھی کچھ انتر ہے ہم نے پایا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے روج کے جیون میں کہ محلاؤں کے لئے کچھ اترکت سوویدھاؤں کا پراؤدھان کیا گیا ہے تو یہ بھی انتر ہے یہ بھی اسمانتہ ہے ہماری نظر میں اس قانونی بھاشا میں بات کریں تو ایک اور ہم سمانتہ کی بات کر رہے ہیں ایک اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سمانتہ سچے لوگ تنتر کا آدھار استم ہے اور دوسری اور اس طرح کی اسمانتہ ہیں لیکن اس طرح کی اسمانتہ کے لئے بھی سمویدھانک پراؤدھان کیا گیا ہے اسے سمویدھان کا اُلنگھن نہیں کہا جا سکتا یہ سمویدھانک پراؤدھانوں کے تحت اس طرح کا انتر اس طرح کا بھید رکھا گیا ہے سمویدھان میں سپشٹ کر دیا گیا ہے ان طریقے کو اور وہ کس لئے اس پر ہم آگے چرچہ کریں گے لیکن فیلحال اتنا جاننا ضروری ہے کہ انہیں ہم سمویدھان کا اُلنگھن سمانتہ کے ادھکار کا اُلنگھن نہیں کہہ سکتے انتھا ہم میں سے پر وہ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور ایک سمانتہ وقت کم ٹیکس دے رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ کارن ہے اور ان کارنوں کے مدی نظر اس طرح کے بھیدوں کا پراؤدھان ہمارے سمویدھان میں پہلے صحیح کر دیا گیا ہے اور اسے قانونی جامہ پہنا دیا گیا ہے دوسری دوسرا ادھکار جو سمانتہ کے تحت سمانتہ کی شرینی میں ہے وہ ہے ساماجک سمانتہ کی ستھاپنا ساماجک سمانتہ پر یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف سوشل ایک والیٹی سوشل ایک والیٹی ساماجک روپ سے سب ایک سمان ہوں انوچھت پندرہ میں جس میں کہا ہے کہ راج جب میں راج شبد کا اپیوک کرتا ہوں تو یاد رکھیں راج نیت ویجیان میں راج شبد کے دو ارث ہیں ایک ارث ہوتا ہے چھتیز گرد مرد پدیش پنجاب جیسے راج اور ایک راج کا ارث ہوتا ہے دیش شاسن ستہ ملا کر سب کچھ میں جو راج کی بات کر رہا ہوں وہ اس راج کی جس میں شاسن ستہ شامل ہو اور اسے سٹیٹ کہتے ہیں تو یہاں راج کسی ناغرک کے ورد دھرم کے آدھار پہ ونش کے آدھار پہ جاتی لنگ جنم اس آدھار پر پکش پات نہیں کر سکتا سماج ایک سمانتہ کی بات ہو رہی سماج کے کسی بھی ویکتی کو جاتی کے آدھار پہ لنگ دھرم جنم ستھان ونش اس آدھار پہ اونچ نیچ چھوٹا بڑا ورگی کرن ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ سمویدھانک پراؤدھان سنگ سنگ شیف میں اس کاش یہ ہے کہ راج ناغر میں کبھی بھی بھی بھے بھاؤ ان آدھاروں پر نہیں کرے گا ارثات دھرم کے نام پر اس کولوں میں پرویش نہیں اس کولوں میں پرویش کی منہ ہی غلط دھرم کے نام پر نوکری نہ دیا جانا غلط یا دھرم انوچت اسی پکار لنگ کے آدھار پر لوگوں کو پد دینا وہ بھی غلط لنگ کے آدھار پر مہلاؤں کے لیے یہ پد نہیں یہ سب غلط ہے سنگ شیف میں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ساماج سمانتا کی ستھاپ نا جو سمانتا کے عدھکار کے تحت آنے والا دوسرا بندو ہے اس میں ستھا شاسن سٹیٹ راج ناگرکوں میں ساماج بھید بھاو نہیں کر سکتا ساماج سمانتا کی بات کرتا ہے اس میں تین چار بھاگ ہیں بھاو ساتھ ہم شروع کریں تو سمانتا کا عدھکار سمانتا کے عدھکار کے تحت کچھ بھاگ پھر ہر بھاگ کا اور سب پارٹ تو جو دوسرا بھاگ تھا جس میں ہم ساماج سمانتا کی بات کر رہے ہیں اس میں دوسرا بندو ہے کہ کئی دھرم جات لنگ کے آدھار پر کسی بھی ناگرک کو دکانوں ہوتلوں بھوز نالےوں شاروزنک اسطانوں میں منورنجن کے لیے پرویش سے نہیں روکا جا سکتا دکانوں ہوتلوں بھوز نالےوں ساروزنک اسطانوں جو منورنجن کے ہوں یا کسی انیو دیش سے ہوں وہاں پر پرویش سے نہیں روکا جا سکتا یہ تو ہو گیا پندرہ دو اور اس کا بھاگ کھ کتنے پارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں بھاگ کھ جو ہے وہ کہتا ہے پون یا راج ندھی سے پورے طریقے سے یا پار طریقے سے سرکار کے پیسے سے جدی کوئیں بنائے گئے ہیں تالاب بنائے گئے ہیں گھاٹ سڑک یا جو بھی سارنج ستان ہے وہاں پر کسی بھی ناغرک کو ان آدھاروں پر ونچت نہیں کیا جا سکتا جس کا میں جک پہلے کر چکا ہوں سرکار کو سنشت کرنا ہے کہ ان آدھاروں پر سماج کے کسی بھی طبقے کے ویکت کو ونچت نہ کیا جائے ایسا کوئی بھی کار جو کب اندو جو تھا جس کی میں نے بات کی دکان و ہوتل آدی سارنج سالوں کی خر میں وہ لکھتا ہے آنشک یا پون روپ سے سرکاری پیسے سے بنے ہوئے اس تھان آنشک کارت کیا ہے جہاں پر سرکار نے بھی کچھ پیسہ لگایا ہے اور کسی سماج یا کسی طبقے نے یا کسی ورگ نے پیسہ لگا رہا ہو لیکن ایک بار سرکار کا پیسہ چاہے تھوڑا یا زیادہ لگ گیا تو وہ public property ہو جاتی سبھی کے لیے وہاں پرویش کرنے کا ادھکار برابر ہے ہاں ایسے ستھان جو بینا سرکاری ندھی کے پون روپے ندھی سنشتھا دوارہ بنائے گیا وہاں public property نہیں وہاں پر اس ادھکار کو اس روپ میں لاغو نہیں کیا جا سکتا جس روپ میں اس میں لکھا گیا کیوں کیونکہ وہاں نجی سمپتی ہے نجی سمپتی بنام سرکاری سمپتی تو بھاگ کھا سرکاری سمپتی کی بات کر رہا ہے یا ایسے سمپتی جس میں سرکار کا تھوڑا پیسہ لگا ہو چاہے وہ تالاب ہو سڑکیں ہو کوئے ہو گھاٹ ہو ندی کے اور کچھ ان کے سرکاری اکستان ہو وہاں پر کسی کو بھی ونچت نہیں کیا جا سکتا یہ تو بات ہوئی تاماجک سمانتہ کی تاماجک سمانتہ کے دو بھاگ دونوں کا میں نے جکر کیا اور بھاگ دو کے دو بھاگ